دوستو کسی بھی یود میں ائر ڈیفنس سسٹم کی جرورت کافی ادھیک ہوتی ہے کیونکہ ان کا استعمال نا صرف دسمن کے لڑاکو ایمان اور مسائلوں کو مار گرانے کے لیے کیا جاتا ہے بلکہ ان ڈیفنس سسٹم کا استعمال کر کے ہم اپنی وائز سینہ کو کور فائر بھی دے سکتے ہیں اس لیے بھارت اپنے دیش کی سرکشہ کو ادھیک مجبوت کرنے کے لیے روس سے اس 400 سسٹم کو بھی خرید چکا ہے کیونکہ اس 400 مسائل ڈیفنس سسٹم ابھی تک کا سب سے ایڈوانس اور گھاتک ایر ڈیفنس سسٹم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت دوارہ استعمال کیے جا رہے ہیں چودہ ایسے گھاتک ایر ڈیفنس سسٹم کی بات کرنے جا رہے ہیں جو یود میں دسمندیس کو گھٹنے پر لانے کے لیے کافی ہے تو دوستو ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں نمبر 14 اکاس سرفیش ٹو ایر مسائل سسٹم اکاس ایک میڈیم رینج کا سرفیش ٹو ایر مسائل سسٹم ہے اور اسے بھارت کے رکشہ نوسندہ نے وکا سنگٹھن یعنی ڈی آڈیو نے وکسٹ کیا ہے اس کا استعمال موجودہ سمیں میں بھارتیہ تھل سینہ اور بھارتیہ وائی سینہ کرتی ہے اس کی ادھکتہم گتی ہے 2.5 میک یعنی 3000 کلومیٹر پرتی ہنٹا یہ 30 کلومیٹر کی رینج اور 18 کلومیٹر کی اچھائی تک آنے والے مسائل ڈرون لڑا کوئیمان اور ہیلیکاپٹر کو آرام سے مار گرا سکتی ہے اس مسائل ڈیفینس سسٹم کے ساتھ بھارت میں بنا سوا دیسی روپ سے راجیندر ریڈار بھی آتا ہے جو 80 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے ہلکے سے بھی ہلچل کو دیکھ لیتی ہے نمبر 13 2 کے 12 کب یہ روس دوارہ نیرمیت میڈیم رینج سرفیش ٹو ایر مسائل سسٹم ہے جو 24 کلومیٹر کی رینج اور 14 کلومیٹر کی اچھائی میں آنے والے دوسمن دیس کے مسائلوں اور ویمانوں کو حوے میں ہی پسٹ کر سکتی ہے یہ سسٹم ایک سمیں میں ایک یا دو مسائل پر حملہ کر سکتا ہے لیکن اب یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور اسے بھارت کے آکاس ڈپینس سسٹم سے بدلنے کی بات چل رہے ہیں نمبر 12 اس 125 پچھوڑا یہ بھی روس دوارہ نیرمیت ایک سوٹ رینج سرفیش ٹو ایر مسائل سسٹم ہے جسے موجودہ سمیں میں صرف بھارت کے وائس رینہ دوارہ استعمال کیا جاتا ہے یہ سسٹم 3.5 کلومیٹر سے لے کر 35 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے ٹارگٹ کو مستبود کر سکتا ہے اور اسے 18000 میٹر کی اچھائی تک آپریٹ کیا جا سکتا ہے نمبر 11 اس 200 یہ میڈیم ٹو ہائی لیول مسائل سسٹم ہے اور بہت کارگر ہے اس سسٹم کو ادھیک اچھائی پر اڑنے والے لڑاکوئی مان اور مسائلوں کے لیے بھارت میں تناد کیا گیا ہے اس کی رینج 500 کلومیٹر سے لے کر 300 کلومیٹر ہے اور اس کی گتی 8 میک یعنی 9,878 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اس سسٹم کا ریڈار سسٹم بھی کافی مجبوت ہے جو 270 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے کسی بھی طرح کے ٹارگٹ کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں لیکن اس سسٹم کو بھی اس کے اپگریڈڈ ورزن S-400 سسٹم سے بدل دیا جائے گا روس کا S-400 سسٹم اس ورز بھارت آ رہا ہے جس کے آنے کے بعد بھارت کے سینہ اور بھی طاقتور ہو جائے گی یہ مسائل سسٹم کافی ادھیک موبائل ہے یعنی اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک سوٹ رینج مسائل دیفین سسٹم ہے جو سوویت یونین کے دوارہ وکست کیا گیا ہے اس سسٹم میں مسائل ایک گاڑی کے اوپر لگی ہوتی ہے اور اس سسٹم کا اپنا ریڈار بھی ہے لیکن اسے باقی ریڈار سسٹم کے ساتھ یا اس کے بینا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں لگنے والی مسائل کی رینج پندرہ کلومیٹر ہے اور یہ بارہ کلومیٹر کی اوچائے تک دوسمن کو مار گرانے کی چھمتہ رکھتی ہے اس سسٹم میں استعمال کی گئی مسائل کی گتی تین ہزار چھہ سو بہتر کلومیٹر پرتیگنگا ہے نمبر نائن نائن کے ٹھٹی فائیو اسٹریلا یہ سسٹم کم لیول کے حملے کی لیے ہے اور اسے 0.8 کلومیٹر سے لے کر پانچ کلومیٹر کے علاقے میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ پچیس میٹر سے پہ تیس سو میٹر کی اوچائے پر کسی بھی طرح کے ڈرون اور مسائلوں کو مار گرا سکتا ہے نمبر ایٹ ٹو کے ٹوینٹی ٹو ٹنگوسکا یہ بھارت کا بہت چرچت ایر ڈیفین سسٹم ہے یہ کافی کم رینج میں بھی مارت چھمتا رکھتا ہے اس میں 0.2 سے لے کر چار کلومیٹر کی رینج میں بھی مارنے کی چھمتا ہے اور ساتھ ہی اس میں دس کلومیٹر تک کے ٹارگیٹ کو مارنے کی چھمتا ہے اس میں لگی بندوق ایک منٹ میں چار ہزار سے پانچ ہزار راؤنڈ فائر کر سکتی ہے اور بھارت کے سینہ کے پاس اس کے قریب 20-90 یونٹ سرویس میں نمبر سیون زیڈ ایس یو ٹوینٹی ٹوینٹی فور سلکا یہ انٹی ائرکرافٹ گن ہے پہلی والی ٹوینٹ کینن انٹی ائر گن ہے اور دوسری والی 140 بندوق ہے ان بندوقوں سے 2000 راؤنڈ ایک منٹ میں فائر کیا جا سکتے ہیں اور یہ بندوقوں لو لیول ائر ڈیفنس کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ نیچے اڑنے والے ڈرون اور ہیلیکاپٹر پر استعمال ہو سکتی ہے اسے پورا ائر ڈیفنس سسٹم کہنا غلط ہوگا کیونکہ یہ بہت موڈن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ سپورٹ سسٹم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر 6 QR SAM رکشہ انو سندان وکات سنگٹھن دوارہ وکسیت جلد ریاکشن سرفیش ٹو ائر مسائل سسٹم ہے یہ مسائل 25-30 کلومیٹر دوری تک جمین سے ہوا میں لکشے پر نسانہ ساتھ سکتی ہے یہ 4.7 میک یعنی 5803 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے 10 کلومیٹر کی ہائی ایلٹیٹیوڈ پر کسی بھی مسائل اور ویمان کو دھست کر سکتا ہے نمبر 5 سپائیڈر یہ لو لیول مسائل سسٹم جلد ایکسن کیلئے ہے یہ سسٹم ائرکرافٹ ہیلکاپٹر ڈرون اور مسائل کا پتہ لگا کر حملہ کر سکتی ہے اس میں ائر ٹو ائر مسائل جیسے پائی تھن اور ڈر بھی کا استعمال کیا جاتا ہے جو جمین سے ہوا میں فائر کی جا سکتی ہے سپائیڈر ایم آر کی رینج 35 کلومیٹر تک کی ہے اور سپائیڈر ایس آر کی رینج 15 کلومیٹر تک کی ہے نمبر 4 براک ایٹ بھارت کے کچھ سب سے ایڈوانس ایر ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے یہ انڈو ایزرائیلی سسٹم ائرکرافٹ ہیلکاپٹر انٹی سپ مسائل اور کروز مسائل سسٹم پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس سے پہلے بھارتی اور اسرائیلی سینہ کے جاجوں کی رکشے کے لیے بنایا گیا تھا لو میڈیوم رینج کے مسائل سسٹم کو بھارتی سینہ کے سب سے بہتر سسٹم میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کی رینج 0.5 سے لے کر 100 کلومیٹر تک کی ہے اس کا ایکسٹینڈڈڈ رینج ویریانٹ بھی بنایا جا رہا ہے جو 1500 کلومیٹر تک حملہ کر سکتا ہے نمبر 3 اکاس اینجی اس مسائل کو بنانی کی انومتی سال 2016 میں ملی تھی اس مسائل میں دوال سالیڈ راکٹ موٹر کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی گتی کو کافی بڑھاتا ہے اس کی رینج 40 سے 80 کلومیٹر ہے ساتھ ہی اس میں ایکٹیو الیکٹرونیکل اسکینڈ ایرے ملڈی فنسن ریڈار لگا ہے جو ایک ساتھ کئی دوسمن کے مسائلوں یا بیمانوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن اسے خاص طور پر ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں ڈرون ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے نمبر 2 ایس فور ہنڈرڈ ایس فور ہنڈرڈ مسائل سسٹم دنیا کی سب سے انت وائیو رکھچہ پرنالی میں سے ایک ہے یہ ڈیپین سسٹم ایک ساتھ 36 مسائلوں کو مار گرانوے سکچام ہے اس کے علاوہ یہ لگ بگ 10 ہزار فیٹ یعنی 30 کلومیٹر کی اچھائے تک نسانہ ساتھ سکتا ہے اس کی مارک چھمتا چک ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ 3 دساؤں میں مسائل داکھ سکتا ہے 400 کلومیٹر رینج کے ساتھ یہ ایک بار میں کئی لڑاکوی بھیمان بیلیسٹک مسائل کروز مسائل اور ڈرون پر حملہ کر سکتا ہے بی ایم ڈی کا اپیوگ ایرکرافٹ کو مار گرانے کے لئے ہی نہیں بلکہ موجودہ ستھیدی میں یہ بیلیسٹک مسائل کے حملے سے بچنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے یہ 2 stage مسائل سسٹم ہے جو 60 کلومیٹر تک کے ایریا میں حملہ کر سکتی ہے یہ میک 5 یعنی 6144 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دسمن پر وار گرتی ہے اور 300 سے 2000 کلومیٹر رینج والی بیلیسٹک مسائل کو ہوئے میں ہی تباہ کرنے میں سکشم ہے حال میں بی ایم ڈی سیل کو ڈلی میں تینات کرنے کی باتچیت چل رہی ہے دوستو آپ کو ان میں سے کونسا ڈیفینس سسٹم ادھیک پسند آیا کمنٹ باکس میں ابت سے بتا ہے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بگل میں جو بیل آئیکن ہو سے بھی اور میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنا پریوار کا خیال رکھیں جائے ہنج جائے بھارت دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس گھنٹے کو بجائے اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے